انقلاب 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 حاضرین ناظرین سامائین سلام علیکم ایک بار پھر میں اپنے چینل انقلاب حسینی کے ذریعے سے آپ کے سامنے ربارو ہوا ہوں رمضان مبارک کا مہینہ ہے بہت ہی بڑا مہینہ ہے بہت ہی عظیم مہینہ ہے اس ماہ مبارک رمضان میں اس مہینے میں انسان اپنے تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ زحمتوں کا نہیں ہے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پروردگارِ عالم کی عبادت کریں وہ چاہے نماز کے ذریعے سے ہو یا روزے کے ذریعے سے ہو یا قرآن کے ذریعے سے ہو یا نمازِ شب کے ذریعے سے ہو یا زیرتِ آشورہ کے ذریعے سے ہو ہمیں اس ماہِ رمضانِ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو کہ میرا بندہ ہے ماہِ رمضانِ مبارک میں روزے تو رکھ رہا ہے نماز تو پر رہا ہے قرآن تو پر رہا ہے یہ سارے کے سارے عبادات اللہ کے حضور میں کریں گے تو اللہ قبول پر شک کرے گا اب یہ ماہِ رمضانِ مبارک ہے ایک شخص روزہ رکھا صبح سے لے کر مغرب کی نماز تک وہ روزہ روزہ کہلائے گا ضرور ہے لیکن آپ اسے چاہیے کہ مغرب کی ازان سے لے کر نماز سے لے کر وہ صبح کی نماز تک کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے صبح کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ تو روزہ رکھتا ہی ہے روزہ ہوتا ہی ہے اب اس میں یہ چاہیے کہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے یعنی کہ صبح سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے روزہ ہوتا ہے کیا روزہ آگ کا بھی ہوتا ہے روزہ ناگ کا بھی ہوتا ہے روزہ کان کا بھی ہوتا ہے روزہ مو کا بھی ہوتا ہے روزہ پورے آزاؤ جوارے کا ہوتا ہے اگر کسی کو ضرر نہیں پہنچا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کسی کو ضرر پہنچا رہے ہیں تو روزہ آپ کا نہیں کہلائے گا اگر یہ آنکھ کسی گناہ میں ملوث ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ نہیں کہلائے گا یہ کان آپ کا میوزک سن رہا ہے تو آپ کا روزہ روزہ بالکل نہیں کہلائے گا یہ آپ کی زبان ہے اب اس زبان سے گندے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں کہلائے گا اگر محفوظ کر رہے ہیں کسی بھی بات سے کسی بھی برے باتوں سے تو آپ کا روزہ بشک کہلائے گا تو انسان کو چاہیے روزہ کی حالت میں کسی کو ضرر نہ پہنچائے کوئی میوزک نہ سنیں کوئی گندی چیز نہ دیکھیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انسانوں کو تکلیف ہو انسان کو تکلیف ہو مثلاً اب کوئی مغرب کی نماز چلے کے صبح تک کوئی ریلز نہیں دیکھ رہا ہو کوئی میوزک نہیں سن رہا ہو اگر کوئی میوزک سن رہا ہے تو پھر اس کا بھی روزہ نہیں ہے اس کا روزہ روزہ نہیں کہلائے گا اب ایک طرف وہ عبادت بھی کر رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے اور ایک طرف گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کا ہیچ فائدہ نہ جس سے کہا جائے فرسی میں ہیچ فائدہ نہ دارت اس کا روزہ روزہ نہیں کہلائے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں آسل ہوگا ایسی عبادتوں سے ایک شخص چھٹے امام کے خدمت میں آیا آنے کے بعد دیکھیں امیر المومنین کسے کہتے ہیں ایک شخص چھٹے امام کے خدمت میں حاضر ہوا آنے کے بعد سلام کیا اسلام علیکہ یا امیر المومنین چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہے اور اس شخص نے سلام کیا چھٹے امام کو اسلام علیکہ یا امیر المومنین چھٹے امام اپنے چہرے کو دوسری طرف مور لیے جیسے ہی مورنا تھا وہ شخص زانب عدب ہو کر امام کی خدمت میں بیٹھ گیا بیٹھنا تھا وہ شخص امام کو دیکھ رہے ہیں کہ امام ناراض ہو گئے ہیں کیا بات ہے میں نے کون ایسا کام کر دیا کون ایسی غلطی کر دی جس سے امام ناراض ہو گئے ہیں امام سے پوچھنے لگا کہ میں نے کون سی غلطی کر لی ہے جو آپ کی طبیعت پہ گرا گزرا امام فرماتے تم نے سلام کے کیا الفاظ استعمال کی ہیں کہا سلام علیکہ یا امیر المومنین اس شخص نے کہا سلام علیکہ یا امیر المومنین سلام ہو یا امیر المومنین اے مومنین کے امیر اب وہ امام اس شخص کو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے امیر المومنین نہیں کہو چونکہ امیر المومنین میرے جدے امجد علی کا لقب ہے یہ امیر المومنین جو ہے وہ یہ لقب جو ہے صرف اور صرف پہلے امام سے پہلے امام سے پہلے امام کا لقب ہے یہ پہلے امام کا یہ لقب ہے تو چونکہ جو لقب جس امام سے منصوب ہو جائے لوگوی معنی میں تو دیکھیں گے لوگوی معنی میں تو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ جو لقب جس امام سے منصوب ہو جاتا ہے اسے ہی کہا جاتا ہے سید الساجدین جیسا ہی آیا فکر میں سید سجاد فکر میں آگئے کہ سید سجاد محمد باقش چوتھے امام جنرل عبدین علیہ السلام کا یہ لقب ہے اب جیسا ہی زین العبدین کہیں گے تو کہیں گے چوتھے امام زین العبدین علیہ السلام یعنی یہ چوتھے امام کا لقب ہے اب جیسا ہی باقرال علوم کہیں گے علم کو پھارنے والا تو آپ کے ذہن میں خیال میں یہ بات آئے گی کہ باقرال علوم صرف اور صرف پاچھے امام کو کہیں گے چونکہ آپ جو لقب جس امام سے منصوب ہو انہیں ہی کہیں وآخر الدمانہ والحمدللہ رب العالمین